بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نسی نیو سٹوڈیو سے میں ہوں زلیخہ چوہدری سب سے پہلے اہم خبریں کراچی کے علاقہ ملیر میں حاجی جبلی غبول گوٹ میں بھینسوں کے بارے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا آگ لگنے سے یار محمد لاشاری کی ستائیس بہن سے جل کر مر گئیں تحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی یار محمد لاشاری کا کہنا ہے کہ فائر برگیر کے عملے کی لا پرواہی اور دیر سے پہنچنے پر اس کا زیادہ نقصان ہوا ہے ہڑپا میں مہر غلام فریض کاٹھیا صدر پاکستان پپلز پارٹی اور مہر محمد یوسف کلاسن کی ہدایت پر فرہان زین فریض ایڈوکیٹ نے اپنی رہائش کا انور فریض ہاؤس ہڑپا میں قائد عوام سابق وزیر آزم پاکستان سلفکار علی بھٹو کی بیال اسمی برسی کا احتمام کیا برسی کی تقریب جناب غلام فریض انور کی زیرے سے دارت ہوئی برسی کی تقریب میں قرآن خانی اور نات خانی کا احتمام بھی کیا گیا سیور شریف میں لالبا کے قریب تیز رفتہ شک نے کار کو کچل دیا تصادم کے نتیجے میں ایک بچہ اور ایک خاتون سمیت چار افراد موکے بنی جانبغ جانبغ ہونے والے تمام افراد جانگارہ کی گرائشی تھے تیرہ مراد میں گرینڈ آلائنس کی کارل پر ملازمی نے ڈی سی چوک پر احتجاج کرتے ہوئے روڈ کو بلاک کر دیا جبکہ سکھر کوئٹا اور گولان کے علاقے کو ملانے والے تمام راستے بھی بند کر دیئے گئے سیاہ کورٹ میں تاجر برادری کا تحصیل بازار میں لاکڈون لگانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مظاہرین کا وزیر آدم اور وزیر آدھا پنجاب سے مکمل لاکڈون ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ ہم کرونا کی جاری کرتا ایس اوپیس پر مکمل عمل پیرا کرتے ہیں جبکہ انتظامیاں کی اپنی ناہیلی کی وجہ سے مکمل لاکڈون کرتیا گیا ہے لہٰذا تاجروں کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ کرتے ہوئے مکمل لاکڈون کو ختم کیا جائے ایڈمنسٹریٹر مینسپل کمیٹی اسسٹر کمیشنر تونسا رابیہ سیال کا چیف آفیسر مینسپل کمیٹی تونسا کے ہمراہ شہر بھڑ کے سرکاری وارڈر سپلائیوں کا دورہ دورے میں سرکاری بجلی کی چوری کا بھی جائزہ دیا گیا غیر حاضر ملاتمین کے خلاف سکتی سے کاروائی کرنے کی ہدایت بھی دی گئی وارڈر سپلائی سیکیوری ٹریپر وارڈر سپلائی سکیموں پر بجلی چوری کے معاملات پر سخت سے سخت قانونی کاروائی کا عمل یقینی بنانے پر بھی تبادلہ کیا گیا رابلہ کورٹ میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے نتیجے میں دو ہفتوں کے لیے مکمل لاکڈون نافذ کر دیا گیا ہے جبکہ رابلہ کورٹ میں کرونا سے امباد کی قدار چھے ہو گی ہے گیر مناتر شاہ میں بابڈا کی گیر کا نونی کنڈا لگانے والوں کے خلاف کاروائی لائن سپریٹر مشتاق احمد میرانی لائن میں کمتاز علی غلام مستفا سید احمد پر دوس علی نے کاف دیکھ کرتے ہوئے گیر کا نونی کنیکشن ملکتا کر دیئے دیر بالا میں واقعہ شیری دراتار پتار میں سیول ڈیفنس کے رضاکاروں کا ایک اجلاس نقید ہوا اجلاس میں رضاکاروں کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی شرکت کی اجلاس میں سیول ڈیفنس کے رضاکاروں نے حلف اٹھایا اجلاس میں اسماعیل خان سیڈی اور دیر بالا اور دیگر نے بھی خطاب کیا خطاب میں سیول ڈیفنس کی طرف سے عوام کی خدمت کرنے کا ارادہ بھی کیا گیا نیو بلوچ کا لونی ہب میں شمولیاتی پروگرام پارٹی زیلا لسپیلا کے صدر عبدالگنی رند کی زیر صدارت منقید ہوا جس میں عبدالرشید پیچوہو عبدالستار پیچوہو اور گل محمد پیچوہو نے اپنے عزیزوں اکارب کے ہمراہ نیشنل پارٹی میں بقاعدہ شمولیت اختیار کی اس موقع پر نیشنل پارٹی کے صدر عبدالگنی رند اور دیگر زلی اور تحصیلی اہداداروں نے خطاب بھی کیا سلح مالی میں ایشیا کی سب سے بڑی سٹرون کرشنگ مارکٹ کی تاجروں نے محکمہ ایف بی آر کی طرف سے جاری کیے گئے سیلز ٹیکس نوٹس کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ بات روڈ پر احتجاج شروع کر دیا روڈ کو ٹائر جلا کر اور ہیوی مشینری سے بلوک کر دیا گیا احتجاج میں محکمہ ایف بی آر کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی مظاہرین نے انتظامیہ اور ایف بی آر کے مطالبات منظور کرنے کے لیے چوبیس گھنٹوں کی ڈیٹ لائن دے دی کراچی میں دو مذہبی گروپوں میں تصادم جھگڑا مسجد کے معاملے میں دو مذہبی گروپوں میں پیش آیا گروپوں کے مہمین شدید نارے بازی کے بعد بزراؤ شروع ہو گیا جبکہ ایک گروپ کی طرف سے فائرنگ کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے دو مذہبی گروپوں کے جھگڑے میں پولیس بے بس دکھائی دے رہی ہے کونٹری کے علاقے گریبہ بات میں پلاڑ خالی ہونے کے باعث گندگی اور کورا کر 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 شکار ہو گیا ہے علاقہ مکینوں کا پلاڑ کے مالک کے اختلاف قانونی کاروئی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے گندگی کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں مولکی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں علاقہ مکینوں کی طرف سے صفائی سترائی اور گندگی کے ڈیر کو ختم کرنے کے لیے ایم پی اے ملک اصل سے صفائی کرنے کے اقدامہ جاری کرنے کے لیے اپیل کی گئی ہے ٹی ایس پی پیٹرولنگ پولیس غیاس الدین نے قصور کی تمام پیٹرولنگ پوسٹوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا فوکل پرسن مشتاق حیدر ایس آئی کے مطابق ٹی ایس پی غیاس الدین نے تمام پیٹرولنگ پوسٹوں کے انچارجز سے ملاقات بھی کی اور تمام پوسٹوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا ملاقات میں کرونا کے حوالے سے تمام احتیاطی اقدامات کرنے اور ایس آفیس پر عمل درامت یقینی بنانے کے لیے سختی سے ہدایت بھی جاری گی غری یاسند کے قریبی گاؤں دڑوں میں مدرسے اور مسجد میں چوری کے واقعات ناملوم چوروں نے ہتھیاروں کے زور پر مدرسے کے استاد کو یرگمال بنا کر مدرسے سے چھ ہزار روپے رقم اور قیمتی سامان چھرا کر پرار ہو گئے مدرسے اور مسجد کی انتظامیاں کا کہنا ہے کہ چوری اور ٹکیتی کی وارداتوں کے خلاف شکارپور پولیس کاروئی کر کے مدرسے اور مسجد کا قیمتی سامان واپس دلائیں اینٹی کرپشن سرگودہ کی سلاوالی میں بڑی کاروئی پورڈ انسپیکٹر اومر حیات لالی ٹیفٹی ڈیریکچر پورڈ سیفر احمان اور ٹی ایف اور سرگودہ عمران بلوج کی ملی بھگت سے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگا دیا گیا مذکورہ اشخاص نے مہنی فلور مل اور موئیس فلور مل کو غندم کی بوریوں میں مٹی کی ملاوٹ کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی غندم فروکس کر دی اینٹی کرپشن سرگودہ نے چھاپا مارتے ہوئے فورڈ انسپیکٹر اومر حیات لالی کو موقع پلی کی رفتار کر کے کاروئی شروع کر دی مینپور خاص میں سبزی منڈی کے تاجر عبدالحمید خان کے گھر چوری کی وارتہ چوروں نے گھر میں گز کر خواتین سے سونے کی جولری نگدی اور دیگر قیمتی اشیاء چورا لی پولیس نے جائے پکوہ پر پہنچ کر تب تی شروع کر دی پاس پتن میں کرونا ایسو پیس کی اخلاف ورزی پر پارا افراد کے اخلاف مقدمہ درج تین افراد گرفتار پولیس کے مطابق ملزیوان نے حکومتی احکامات کے باوجود بزار لگا کر چار سو سے زائد افراد کا حجوم لگا رکھا تھا قصور میں تھانا بی ڈوئیر پولیس کی کاروائی گزشتہ روز اگواہ ہونے والا تین سالہ بچہ بائی فاظت بازعاب کرا لیا گیا اگواہ کر ملزیوان نسیم بی بی کو کھٹیاں سے گرفتار کیا گیا بچے کی بائی فاظت بازعابی پر والدین قصور پولیس کے مشکول اور پولیس کی بیسٹر کاروگردگی پر ڈی پی او قصور کی پولیس ٹیم کو مبارک بات موسیقی